پھر ایک مرد مجاہد مرد آہن نے آئی سے چھپیس سال پہلے یہ فیصلہ کیا کہ میں ان کے خلاف جنگ لڑوں گا اور جنگ لڑتے لڑتے وہ مرد مجاہد ایسی جگہ میں پہنچ چکا ہے جہاں پہ اس ملک کا ہر بزرگ ہر پچا ہر ماں ہر پین اس کے لیے دعا کر رہی گا آج سے دو شخصہ پہلے جب خان صاحب کو اقتدار ملا تو کجر سے بعد ایک غیر قائمی غیر قانونی طریقہ افتیار کر کے خان صاحب کو اقتدار سے علیہ دا کیا گیا اور بہانہ یہ بنایا گیا کہ مہنگائی بہت ہو گئی ہے آپ سب لوگ ہر عمر کے لوگ ہر طبقے کے لوگ یہاں موجود ہیں آپ فیصلہ کر لیں کہ جب سے یہ آئے تقریباً نو دس مہینے گزر گئے تو وقت کی روٹی کھانی مشکل ہو گئی ہے غریب غریب سے تر ہوتا جا رہا ہے غریب کے بچے کوئی دوائی نہیں ملتی ہے اس لیے ہم خان صاحب کے ساتھی ہیں خان صاحب کا دستے بال ہوئے اور جس طرح پرے طریقے سے اس ملک کو یہ کھا رہے ہیں اس ملک کا جوس مکا دیں ہماری دعوت ہے کہ آؤ ہمارے اس کافلے میں صادر ہو جو اور انشاءاللہ یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ الیکشن نہ کرائیں ہماری جدو جائد ہماری کوشش آپ لوگوں کے لیے ہے بھائیوں کے لیے ہے اس شہر کے بزر اس علاقے کے اس ملک کے کسان کے لیے ہے اس کے مزدور کے لیے ہے جو دو وقت کی روٹی کو ترس رہے ہیں میں آج یہاں حاضر ہوا ہوں خان صاحب کے حکم پہ کہ ہم اس ملک کے پچا پچا کو دعوت دیں کہ آؤ ہمارے کافلے میں شامل ہو جاؤ ہم ان کے خلاف جنگ لڑیں گے اور انشاءاللہ میرے اللہ کو مندور ہوا اللہ کریم آپ کی مدد سے اللہ پاک کے کرم سے انشاءاللہ ہمیں ضرور کامیابی دے گا لیکن شرط یہ ہے کہ آپ کا ساتھ ہو آپ ہمارے ساتھیوں اور انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں جائے بھی نہیں الیکشن ہر صورت اعلان کرنا پڑے گا اور ہمارا ایمان کامل ہے کہ اس ملک کا بچہ بچہ پی ٹی آئی کے ساتھ رہے گا پی ٹی آئی کا ساتھ رہے گا اور فان کا ساتھ رہے گا میں آپ کا بشکور ہوں کہ آپ یہاں تشریف لائے آپ نے ہمیں عزت دی میری دعا ہے کہ خدا وند کریم آپ کو اسے در دگنی اور دگنی ترقی دے اللہ عزت دے اور اللہ تعالیٰ آپ کو یہ توفیق اور حمد عطا فرمائے کہ ان سالموں کے خلاف ہم صاحب اکٹھے ہوں انشاءاللہ فتح اور کامرانی عمران خاندہ بہتر بنے گا بہت مہربانی میرا بھائی بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ